السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریہ ست ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپڈیٹ آ رہی ہو آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں دوستو پہلے اپڈیٹ یہ ہے کہ جو ایک انڈین ناغرک نے کوئیت کے اندر تین لوگوں کی ہتھیا کی تھی تین لوگوں کی جان لی تھی جیسا کہ آپ کو میں نے اس بارے میں اپڈیٹ جو ہے وہ پہلے کیا تھا اس انڈین ناغرک کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا گرفتار کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا تھا اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ اس نے جیل کے اندر ہی خود خوشی کر لی یعنی کہ خود کو اس نے جیل کے اندر ہی مال لیا جیسا کہ آپ سامنے اسکرین پر جو ایمیج ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کو جو ہے وہ پکڑا گیا تھا اور ہو سکتا ہے اس کو بھی فاسی کی سجا جو ہے وہ دی جاتی لیکن اس نے جل کے اندر ہی خود کو ختم کر لیا اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک انڈین نوکرانی کے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جو کی خدامہ کا کام کرتی تھی یعنی کھانا بنانے کام کرتی تھی اور کھانا بناتے وقت وہ کچھ گندگی جو ہے وہ ڈال دیتی تھی کھانے میں جسے کی کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے اور پھر کوتی جو سہری تھا اس نے کچھ ویڈیو غیرہ بنانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے کامرے جو ہے وہ لگا دیئے کامرے میں جو ہے یہ دیکھا گیا کہ جو لیڈیز ہے وہ کھانا بناتے وقت کچھ عجیب و غریب چیزیں جو ہے وہ ڈال دیتی ہے گندگی ڈال دیتی ہے تاکہ کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے جس کے وجہ سے اس انڈین لیڈیز کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائزر ویکسین کے جو سی ای او ہیں ان کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ دی گئی اس میں ہوتا ہے یہ کہہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں فائزر کی چوتھی ڈوز بھی لوگوں کو لگوانی پڑ جائے یعنی جو چوتھی ویکسین ہے وہ بھی لوگوں کو لگوانی پڑ جائے کیونکہ جس طریقے سے نئے نئے ویرنٹ سامنے آ رہے ہیں پہلے ڈیٹ آیا اس کے بعد اومی کرونا یا اگر اس طریقے سے آگے بھی ویرنٹ جو ہے وہ نکلتے رہے تو چوتھی ویکسین جو ہے وہ لوگوں کو لگوانی پڑے گی کرونا وارث اور باقی جو ویرنٹ آ رہے ہیں اس سے سیف رہنے کے لیے یعنی کہ فائزر ویکسین جن لوگوں نے لگوائی ہوئی ہے اگر نئے ویرنٹ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے چوتھی ویکسین بھی آپ کو لگوانی پڑ جائے تیسری تو ابھی تقریباً سبھی لوگوں کو لگائی ہی جا رہی ہے تو اگر نئے ویرنٹ اور آتے ہیں تو ہو سکتا ہے چوتھی ویکسین کی بھی جرورت پڑ جائے اس کے ساتھ اس طرق لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کا جو کسٹم ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے چین سے آ رہے ایک سپ میٹ میں جب چیکنگ کی تو وجہ چلا کہ اس کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیپسل جو ہے وہ رکھے گئے ہیں یعنی ایک کوئتی کے نام سے یہ جو سامان ہے وہ بھیجا گیا تھا اور اس میں جو ہے وہ نسے کے جو کیپسل وغیرہ ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا چیکنگ کے دوران یہ پکڑا گیا اور جو ہے وہ اس کو جب تکل لیا گیا ہے جبکہ جو اس کوئتی ناغرک کے نام سے یہ آ رہا تھا اس کوئتی ناغرک کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اس کے خلاب بھی قانونی کاروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے تو یہ دیستو آج کی کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھا ہی ہوگی جو سندھا ہی ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں چینل پر دوستو نئے ہوں تو چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئت کے حوالے سے جو بھی تایترین اپ ڈیٹ تایترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ